ہم سب کے پاس بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بہت سارے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس پر اچھی طرح یقین کر دے ہیں یا پھر وہ یقین کے قابل ہے یا نہیں لیکن ہماری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے یہ آپ کا فیملی میمبر ہو سکتا ہے تو نیچرل یہ اس کے اور ہمارے درمیان ایک ٹرسٹ سا بن جاتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اس سے ہمارے صحت بھی اچھی رہتی ہے لیکن آپ کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ہی پتا ہونی چاہیے میں ان باتوں کو بالکل خفیہ رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسی باتوں کو شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کی پرسنل لائف آپ کی لائف ہوتی ہے آپ کو ہچینہ ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا نہ چاہیں اس لیے اپنے زندگی کو دوسروں کے لیے مزاق اور اپنے آپ کو موضوع بحث نہ بنائیں میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اگر آپ کسی جگہ پر جوب کرتے ہیں تو دوستوں میں جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں جہاں جوب کرتا ہوں جب تو بڑی اچھی ہے لیکن وہاں پہ سیلری ٹائم پر نہیں ملتی ہے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہاں پہ کوئی ایسا دوست ہوگا نہیں جو آپ کی سفارش آپ کے بوس کے ساتھ جا کر کرے گا اور آپ کو سیلری ٹائم پر مل جائے گی دوسری بات یہ ہوگی کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے یہ مشورہ دے گا کہ یار تم وہاں سے جوب چھوڑ اور دوسری جگہ پر جوب کر لے وہاں پہ بڑی بڑی اچھی جوب مل رہی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں جوب چھوڑنے کا آئیڈیا بھی آ جائے گا اور سیلری کی ٹینشن تو آپ پہلے ہی لے رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سٹرس بڑے گا آپ کام پہ دہاں نہیں دے سکیں گے یہی باتیں آپ کے دماغ میں گردش کرتی رہیں گی اس سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوا فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہوا الٹا آپ نے اپنا نقصان کیا ہے آپ نے ہی اپنے آپ کو سٹرس میں ڈالا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو بالکل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات ہے پرسنل لائف ان چیزوں میں جن کو میں ذاتی طور پر نفرت کرتا ہوں وہ ہے آپ کی پرسنل لائف آپ اپنی پرسنل لائف کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کبھی اپنے دوستوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لے کر چلتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اپنی بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں بہت ساری راز اس کو بتاتے ہیں اب دوستوں میں ہسی مزاق چلتا رہتا ہے آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ آپ کا دوست جس کو آپ نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایسا مزاق کر دے گا اب اس کو بالکل نہیں پاتا کہ یہ بات خفیہ رکھنی ہے یا وہ دوستوں کو بتانا نہیں چاہ رہا لیکن آپ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اب کیا ہوگا کیا وہاں پہ شرمندہ ہوں گے اور آپ کا اس سے ٹرسٹ بھی حتم ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ اپنی پرسنل باتیں اپنے تک ہی رکھیں اپنا مقصد جو آپ اپنی لائف میں کرنا چاہ رہے ہیں کبھی کسی ایک ساتھ شیئر نہ کریں ہمارے ہاں تو ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کامیابی سے پہلے یا کچھ کام کرنے سے پہلے ہی شور مچاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے آپ اپنے دوستوں میں جا کے بھرے بھرے بلندر مارتے ہیں بھرے بھرے ہانکیں مارتے ہیں کہ میں وہاں جا کر یہ کروں گا ورک کروں گا بلا 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 کچھ دنوں کے بعد یہ حبر آتی ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے اب ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کریں گے ظاہر سی بات ہے اب آپ شرمندہ بھی ہوں گے تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ کا ویزا فائنل ہو جاتا تب اپنی بات دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جس سے آپ کا امپریشن بھی اچھا پڑتا یہ بات اب سر سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد دوسروں کو بدا دیتی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں تو اس کو پانے کے لیے 60 فیصد تک ہی اپنی کوشش کرتے ہیں باقی 40 فیصد وہ اپنے آپ کو اس کے ذہن میں کامیہ بنا چکے ہوتے ہیں آج کال ہر انسان ہی دکھی ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی گھر کی باتیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے یہاں بھی ایک مثال لے کر جلدے ہیں کہ ایک لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہے وہاں پہ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ اسے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور اپنی دوست کو کسی کو فون کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا حسبان اچھا نہیں ہے یا ساس اچھی نہیں ہے یا سسر اچھا نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی بات بتاتی ہے کچھ دنوں کے بعد سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ ہسی ہوشی رہنے لگتی ہے لیکن اب وہ اپنی پوری عمر لگا دے گی اس دوست کو مطمن کرنے کے لیے کہ وہ وہاں پہ ہوش ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گی کیونکہ آپ نے اس کے ذہن میں یہ پہلے ہی ڈال دیا ہے کہ میں یہاں پہ ہوش نہیں ہوں اب وہ لڑکی لازمی کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کرے کہ آپ وہاں پہ ہوش نہیں ہیں اس کی قصور بار آپ خود ہیں کیونکہ آپ نے خود ہی اس کو فون کیا اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور اپنی باتوں کو بحث کے لیے پیش کیا جنہیں کہ آپ کی اچھی باتیں آپ نے بچپن میں پڑا ہی ہوگا نیکی کا دریاء میں ڈال ہمیں ہر وقت اپنے اچھے کام دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بار بار دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ آپ کی اپنی پرسنیلٹی کو برا بناتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان اپنی طریف ہوت کر رہا ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر احسان نہیں کیا وہ اپنے لیے کیا ہے اور اس کے لیے جس کو اس نے کام اچھا کر کے دیا ہے اور آپ دوسروں کو یہ بتانے کی بار بار کوشش کر رہے ہوتی ہو کہ میں تم سے اچھا ہوں ایک بار زندگی میں یاد رکھیں کہ زندگی ایک ہی جیسی نہیں چلتی رہتی ہے اتار چرہاؤ آتے رہتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی احتیاط سے چلو کبھی انسان کی حالت دے کر اس کا مزاق مت بناو کیونکہ وقت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر کوئیر کے ٹکڑے کو بھی ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے کبھی کسی انسان کے ساتھ اپنی سیلری اور بینک بیلنس کے بعد میں شیئر مت کریں ظاہر سی بات ہے ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس بات کو لے کر احتیاط کرنے چاہیے مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کو یہ بتاتے ہیں کہ میرا جی بھرچ اتنا ہے اور میں ایک مہینے میں اتنے پیسے بچا لیتا ہوں چار مہینے کے بعد میں ایک نیا موبائل لینے والا ہوں اب وہ دوست جو آپ کو سن رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مہینے کا اتنا حرچہ ہے اور یہ اس کے پاس اتنے ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں اگر دوسرے دوست کو پیسوں کی ضرورت نہیں بھی ہوگی تب بھی اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں اس سے پیسے مانگ لیتا ہوں کیونکہ اس کے پاس ایکسٹر پیسے ہیں چار مہینے کے بعد تو یہ موبائل لے گا تب تک میں اس کو لے کر یوز کر سکتا ہوں جب وہ اس چیز کا آپ کے ساتھ ذکر کرے گا تو آپ کے پاس دوسری چوئس ہوگی ہی نہیں کیونکہ پہلے ہی آپ اپنی حالت بتا چکے ہیں کومیٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اپنی بہت سی پرسنر باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ